یہ آنا ہے آگے آیت نمبر اٹھاون میں فرمایا ہے اسے کے لئے کہ کل بھی فضل اللہ ہی کہ کہ دو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اسی پر انہیں خوشی جاہر کرنا چاہیے اور یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں یعنی دنیا میں جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ جو اللہ نے بھیجا ہے ہمارے پاس جمع کرنے کی چیز دنیا کے اندر سونے چاندی گھر مکانات یہ سب جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے وہ جمع کرنا منہ نہیں کرو لیکن اپنے مقصد کو یاد رکھے کہ اصل جمع کیا کرنا ہے تم تو وہ جمع کرنا ہے تو لوگ جمع کرتے اس سے بہتر ہے تو اس کے لئے کہا گیا ہے کہ ہم نے جو اللہ کی طرف سے یہ جو کہا گیا ہے فضل اور رحمت آئیے اس پر کیا کرو اس پر خوشی چاہیے کرو خوشی مناؤ یہ قرآن کے اندر سب اس کے لئے کہا گیا ہے قرآن کے آیت کے لئے قرآن کے لئے کہا گیا ہے کہ اس کے لئے خوشی مناؤ اور کسی چیز کے لئے نہیں کہا گیا ہے قرآن کے اندر اس سے خوشی مناؤ تمہارے پاس میں آگیا ہے خوشی مناؤ وہ قرآن آخری عشرے میں نازل ہوا رمضان کے سورے قدر کے اندر فرمائے گا اور وہ قدر کہا آتی آخری عشرے کے اندر آتی وہاں پر یہ نازل کیا گیا تو اس راتوں میں نازل ہوا ہے تو ان راتوں کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہ راتیں آگئی تم نے اس راتوں کو بھی اس کا حتمام کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے اب پوری راتیں ہوگی رمضان قتم ہوگئے اب کیا کرنا ہے خوشی مناؤ کیوں مناؤ تاکہ قرآن نازل کیا گیا تھا اس لئے خوشی مناؤ ایک اور جائے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ سومت پاس آیت نمبر تین کے اندر کہ ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے اس اسلام کو تمہارے لئے پسند کر لیا تو تم کیا کرو یہ قرآن کے آخری آیت تھی تب شروع ہوا تھا کہا تھا کہ ہم نے رمضان میں نازل کیا شروع ہوا ہے رمضان کے اندر کہ نازل ہونا تو تم خوشی بناو اب یہ ختم ہو چکا اب یہ پورا ہو چکا اللہ نے مکمل کر دیا اپنی تمام نعمتیں تم کو دے دیئے تو اب کیا دوسرے دن پھر خوشی مناؤ یہ دونوں عیدیں قرآن کی وجہ سے ہیں ایک جو شروع ہوا تھا اس وجہ سے عید مناؤ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ختم ہوا آخری آیت تو دوسرے دن واپس سے تم کو عید بنانا ہے یہ عرفہ کے اندر آئے تنسل ہوئی تو یہ اس وجہ سے کہ تاکہ تم عید بناو تو پہلی عید قرآن کی وجہ سے دوسری عید بھی قرآن کی وجہ سے تیسری کوئی عید نہیں یہ ہم کو دی گئی قرآن کی وجہ سے تو یہ نازل ہونا شروع ہوا تھا تو یہ گئی تھی تو قرآن اس کی وجہ بنایا ہے ہمارے خوشیوں کی دونوں عیدوں کی اور یہ عجمت ہے قرآن کی کیا سمجھتے لوگ قرآن کو کچھ بھی اپنی مرضی سے اس کے بارے میں کچھ بھی بولتے ہیں قرآن کی عجمت کو پیچانا نہیں لوگوں نے کہ تم خوشیہ مناو جو کچھ کیا گیا ہے اس کے لئے کیا گیا روجے سے تمہارے پاس میں نہیں آ رہا روجہ سے جوڑا گیا ہے کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اس لئے قرآن کے آنے کے لئے تم روجے رکھو تمہارے اندر یہ چیزہ آنے چاہیے تقوی آنا چاہیے تمہارے اندر بڑائی آنا چاہیے تمہارے اندر شکر گزاری آنے چاہیے اور پھر نکلنا چاہیے اس قرآن کو لے کر تو یہ سب قرآن سے جڑا ہوا ہے تو قصوٹی ہے یہ چیک کرے گا ہر چیز کو کہ کون صحیح کر رہے کون صحیح نہیں کر رہے یہ دوسری چیزیں قرآن کو چیک نہیں کرے گی یہ چیک کرے گا ہر چیز کو قصوٹی یہ ہے فرقان یہ ہے فرق یہ کرے گا اور فرق اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بال برابر بھی شک نہ ہو تو یہ فرق کرے گا اور یہ کوئی دوسری چیز نہیں کرے گی تو یہ قرآن ہے